نیکسٹ اب بھیاس دونہ ہاتھ کے انگلے کنٹرلو کلے اور سر کی پیسے بند لیں ان کو آپ پلین میں بیٹھ کر کے ٹرین میں بیٹھے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کبھی بھی کر سکتے ہیں آفیس میں ان میں کھانے کا بھی نہیں ہم نے یوگا بھیاس پرانا ایام باقی سب کھا ریپیٹ کی جاتے ہیں لیکن یہ سوکشن میں ہم کی کہیں جو سات اب بھیاس ہم آپ کو ابھی جو بتا رہے ہیں ان کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں ایک دوسری کی انٹی پریشر دیتے ہیں کھردن میں کمپن سے پیدا ہوتا ہے پھر دائیں ہاتھ کو کان کے پاس سر سے لگا دیتے ہیں ہاتھ اسری کی اس سر سے ہاتھ کو ایک دوسری کی انٹی پریشر کمپن سے پیدا ہوتا ہے گردن کان کے پاس سر سے لگا ہوا ہاتھ اور ایک دوسری کی وردہ دباؤ ایک کمپن سے پیدا ہوا گردن میں دونوں ہاتھ آپ گھٹنوں کے اوپر کندے گول گھوما دیں پھر بھی پریدیس آسن اپوزر سائر سے یہ سوکشمیہم کی ساتھ پرکریہ ہیں اور اب ساتھ مکھی آسن جس سے ملے گا آپ کو سمپون آروہ گے ساتھ آسن ساتھ سوکشمیہم ساتھ پرانائیہ اتنا ہی پرریافتہ ہے ایک سوست رہنے کے لئے ایک وقتی کو اور اپنی بیادیوں کو مٹانے کے لئے انہیں کو پھر بڑھا دیجیا دیڑی گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں کو کیجئے بہنکر سے بہنکار آرثرائیٹیز برونکائیٹیز ہارٹ کی پروبلم یہاں تک کی کینسر تک کی سمسے اچھی ہو رہی ہیں ایک پونس سوست وقتی کے لئے یہاں جو ہم نے آج اب بھیاس بتایا اتنا ہی کرنے پریافتہ رہے گا اب ہی جو ہم بتا رہے ہیں ساتھ آسن ساتھ پرانائیہم ساتھ سوکشمیہم ایک ہم نے یوکیس کمپلیٹ پیکیس تیار کیا ہے اس کے انترکہ تب بیٹھتے ہیں وجراسن وجراسن میں بیٹھ ہم کریں یہ پشش شبیوگی آسن پیٹ کے لئے بھی ڈائپٹیز کے لئے بھی مرنیا کے لئے بھی تمام پاسان سے سمندھت روگوں کے لئے اور ڈائپٹیز کے لئے انگوٹھا اندر انگلیاں پر مٹھیاں بند نابی کے دو نور مٹھیاں لگا دے پیچھے انگلیاں یوں ملے بھی نابی کے دو نور مٹھیاں یوں لگے بھی انگوٹھے کی طرف سے شواس باہر چھوڑیں گے آگے زکیں گے کمر میں دردہ آگے زکریں اتنا ہمیشہ دھیان رکھنا کمر درد کے روگی اس کو کرے ہی نہیں اور کرنا بھی ہے تو بیٹھے بیٹھے کریں دیکھو پہلے پیٹ کو دباتے پھر آگے زکتے ہیں یہ منڈو کا آسن کا فرسٹ پاؤز سیکنڈ پاؤز بھائیں ہاتھ کیا تھے جی نابی کے اوپر دائیں اس کے اوپر دائپٹیز ہے تو اس کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں مردنڈ سیدھا سیرنہ جوکے چھاتی گھٹنوں سے لگ جائے شاہ سورہ بھائچ رہنے کے بعد پیٹھ کو اندر دبانے کے بعد پھر آگے زکتے ہیں یہ منڈو کا آسن پھر شش کا آسن دونوں ہاتھ گھٹنوں شاہ سورہ سورہ بھائچ رہنے کے بعد میں دردہ ہے تو نہ جھکنا ہاتھ اوپر اٹھا سکتے ہیں سبی دیکھو پر شوہ سباہر چھوڑتے ہوئے آگے چھوکیں گے اس میں ہتھیرے کونیا اور ماتھا بھی زمین پر شوہ سباہر چھوڑتے ہوئے شوہ سباہر چھوڑتے ہوئے دو آسن بیٹھ کر کے اور اب دو آسن پیٹ کے بر لیٹ کر کے جو سباہر کیلئے بہت ہی ضروری ہے پیٹ کے بر لیٹ جائیں آرام سے اور ہم کریں یہ دیکھو یہ تو وشیام کے لیے ہے مکر آسن میں آپ ایسے وشیام کر سکتے ہیں یہ سباہر کیلئے ویسے بھی اچھا آسن ہے اور اب ہم وشیش اپیوگی آسن دونوں پیل پیسے ملا کر کے دونوں ہاتھ سائیڈ میں چھتی تھوڑی جوین پر اور شوہ سندر بھرتے ہوئے سامنے سے اپر اٹھائیں دیکھیں یہ اوپر دونوں پیر پیسے ملے بھی ہرنیا ہے تو نہیں کرنا اس کو ہاتھ کی پروبلم ہے تو زیادہ زور نہیں لگانا دیکھو اوپر تھوڑی در رکنا کونیاں تھوڑی زھکی اور نا بھی تک اٹھاتے دونوں پیر پیسے ملے بھی اور شاہ سوڑتے بھی نیچے آجاتے تھوڑی در رکنا اور شوہ سوڑتے ہیں پھر نیچے آدھانے بھو جنگ آسن سروائی کسونڈاٹی سپین فرادنس آرڈر سلیبلی سیارٹی کا پین کمر کے سمسطر ہوگوں کے لیے میرے درندے کے لیے سمپونڈ یا یان بھو جنگ آسن کا دوسرا پول تھوڑی جمین پر دونوں چاہتے کے نیچے بائیں ہاتھ نیچے دائیں اس کی اوپر اور شوہ سندر بھرتے ہوئے اٹھا دیں گے سامنے سے نا بھی سے نیچے تک جہاں بیلٹ بانتے وہاں تک اٹھا دیتے دیکھتے اوپر اور شوہ سڑتے دھیرے دھیرے نیچے پھر سے ایک بار اسی افیاد کو ہم دھو رہیں گے دنوں چاہے اور دھرے دھرے نیچے دونوں ہاتھ د That ڈھوڑی جمین پر ایک ایک بائر کو پیچھے سے اوپر اور نیچے لیا Administration اس سالبھاسن کا ایک عبیاس دوسرا عبیاس سالبھاسن کا بے ہاتھ سامنے بائیں پیچھے سامنے سی سیرو رہا ہاتھ پیچھے سی اپوزیٹ سائٹ کا پیر اٹھتا ہے سالبھاسن کئی سیکنڈ پور دونوں طرف سے پھر دونوں ہاتھ پیچھے کمر کے اوپر دونوں پیر پیچھے ملے ہوئے شفاظ اندر بھرتے ہوئے سامنے سے اٹھائیں گے دونوں ہاتھ پیچھے کس کے نتم کے اوپر چلے جائیں گے ساتھی سامنے سے اٹھ جائے گی دیکھیں گے اوپر سامنے سے اب دونوں طرف سے اٹھا دیں گے سامنے سے ساتھی پیچھے سے پر اور ہاتھ کس کے نتم کے اوپر یہ شالبھاسن اٹھتے سمیں بائیں کروٹ لیتے ہوئے آرام سی بیٹھ جائیں تو یہ پیٹ کے بل لیٹ کر کے بشیش یوگی کا ابھیاس یوگی کا آسن تو ابھیاس دو یوگا آسن بیٹھ کر کے دو یوگا آسن پیٹ کے بل لیٹ کر کے تین یوگا آسن سو آسن میں لیٹ کر کے کریں سات آسن سات پرنائیم سات ویائیم کا پورا پیکیج سیدھے لیٹ کر کے سب سے پہلا آسن اتتان پاد آسن دونوں پروں کو ملایا اور تھاٹری دیکری پر اٹھا دیا گھٹنے سیدھے پنجے تنے بھی تھوڑی دی روکے رکھیں اور پھر نیچے لی آئیں پھر پاوانا مکتا آسن کمر کے لیے بھی اپیوگی اور پیٹ کے لیے بھی گیس کے لیے بھی لیکن کمر میں درد ہو تو سر نہ اٹھانا ایک گھٹنے کو موڑ کر کے دونوں ہاتھ کے انگلیوں کو انٹرلوک کر کے گھٹنے کو دباتے چھاتی سے لگاتے ہیں اور پھر سر اٹھا کر کے کوئی سیس کرتے نہ سکھا لگانے کی پنجے دونوں پروں کی نیچے کیوردہ بھی پھر دوسری پر سیسے ابھیاس کو پھر دونوں پروں سے ایک ساتھ بھی تیسرہ آسن سیدھی لیٹ کر کے اور یہ انتیم ساتھو آسن مرکٹ آسن دونوں پروں کو بھٹنوں سے موڑ لیتے اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اور دونوں پیر گھٹنوں سے موڑ لیتے ہیں ساتھ اندر بھرتے دہنی اور پیروں کو پہلے جھکائیں گے دہنی اور پیر جھکیں گے تو گھٹنے پر گھٹنا ایڈی پر ایڈی پنجے پر پنجا گردنا پوزیٹ سائیڈی موڑ ساتھ اندر پھر دوسری اور سے کمار کے لیے بہت ہی ضروری ابھیاس اور ایک دم سرال سہد آسن سیکنڈ پوز مرکٹ آسن کا دہنی گھٹنا زمین پر بھر گھٹنا دہنی پنجے کے اوپر گردنا پوزیٹ سائیڈی موڑ ساتھ اندر موسیقی موسیقی خواہدے تو یہ غٹنا زمین پر دوسرا غٹنا ٹکھنے کیوں پر آتا ہے جب پیروں کو تھوڑا کھول کے رکھیں گے تب یہ سہج ہوگی کلیا بائیوں اور جو کہیں گے تب جگہ پاہیوں کو تا جمین پر دہنہ غٹنا بائی پنجے کے قردن جہنے اور اب تیسر اپنی آسن کا تھوڑا سا کٹھن لیکن بہت ہی اپی ہوگی سپائن کے لئے دونہ ہاتھ کنھوں کے برابر دہنے پیر کو نائنٹی دگری پروکوٹ ہے پورا اٹھانے کے بعد اس کو اپوچٹ سائٹ کے ہاتھ کے پاس لے کر کے دیں آرام سے گردن دہنی اور گھٹے دونوں ہی پروں کے سیدھے پنجتنے ہوئے پھر واپس نائنٹی ڈگری پر پیر کو لے کے آتے ہیں اور پیر زمین پر دوسری پیر سے گھٹے دم سیدھا پنجتنے ہوئے اور اپوچٹ سائٹ کے ہاتھ کے پاس پیر کو لے جائیں گے دیکھیں یہ بائیں اور پھر پیر نائنٹی ڈگری پر اور پھر زمین یہ مرکت آسن کا تیسرا کوچ پھر تھوڑے دیت سواسن کر لیں تھکان لگے تو زیادہ نہ بھی تھکان لگے ایک دو منٹ جو بھی شام کر کے سواسن میں سواسوں پر سہج ہو ویراد پربھو کی آنند میں ایبود میں اپنے آپ کو سماہیت کر دینا اور یہ دے کو شیثیل کر اپنی چیتنا سے سویم سے اور ویراد سے جڑ جانا یہ شاواسن اور پھر بائیں کروٹ لیتے ہوئے آرام سے بیٹھ جانا تو یہی ساتتہیک یوگ چریا کے انترگت آج ہم نے کیا منگلوار کی دن کے لیے وشیش یوگا بھیاس کا یہ کارکرم سات آسن سات پرنائم اور سات سوکشن یایام کتنا سا یوگ ابھیاس آپ کو دے گا سمپون سواست ہے سمپون آروجتہ ہے اور کتنا اس سات سات ابھیاس کرنے سے آپ کی مٹیں گی ساری سمسیہیں اور اسی لئے میں کہتا ہوں یوگ ہے ایک سمپون چی کتصہ بھی کیا ہے جیون جینے کی راہ اور آپ سوست رہنا اور پورے دیش کو سوست بنانے کے لئے سنکلپ کرنا کہ یہ جو آپ یوگ سیکھ رہے ہیں اس کو اپنے تک سیمیت نہ رکھنا ایک سے دو گھنٹہ سماج کے لئے نکالنا صبح پارک میں کسی ساردنکستان پر کسی دھرمسالہ میں جہاں کھلا تھوڑا ستھان ہو وہاں جا کر کے دوسروں کو یوگ سکھانا ہم سمبل کر کے اس پورے دیش کو اس سماج کو سوست بنا سکتے ہیں یہ بہت بہت آئی تو ہم پر آئیے یہ یوگ کی پرمپرہ یہ رشیوں کا یوگ ویجیانی سے جڑیں اور اس دیش کو سوست بنائیں آج بنگلوار کے دن اس سابتہ ہی یوگ چڑھ رہا کا یہ دوسرا دن اور آگے ہم کل ارثات بدھوا